اسلام علیکم خواتین و حضرات ادارہ قومی بچت نے دو ہزار چوبیس میں ہونے والی قومی انامی بانڈز کی قرآن دازی کا شیڈول جاری کر دیا ہے دو ہزار چوبیس میں کس قومی انامی بانڈز کی قرآن دازی کب اور کہاں ہوگی اس کی تفصیلات اگلی سلائڈز میں پیش کی جائیں گی تہم اس سے پہلے ہم اپنے معزز ناظرین سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہمارا چینل ست گودہ اپ ڈیٹس ضرور سبسکرائب کر لیں ایڈول کے مطابق دو ہزار چوبیس کی سب سے پہلی قرآن دازی سات سو پچاس روپے مالیت کے انامی بانڈز کی ہوگی جو پندرہ جنوری دو ہزار چوبیس بروز سنوار کو سیالکورٹ میں منقد ہوگی اس کے بعد پترہ سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی قرآن دازی پندرہ فروری دو ہزار چوبیس بروز جمعیرات کو لاہور میں منقد ہوگی جبکہ اسی روز یعنی پندرہ فروری دوہزار چوبیس کو سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی قرآن دازی پشاور میں منقد ہوگی اس کے بعد چالیس ہزار روپے مالیت کے پریمیم انامی بانڈز کی قرآن دازی گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو بروز سنوار فیصلہ باد میں منقد ہوگی اسی روز گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو پچیس ہزار روپے مالیت کے پریمیم انامی بانڈز کی قرآن دازی کراچی میں منقد ہوگی جس کے بعد دو سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی قرآن دازی پندرہ مارچ دو ہزار چوبیس کو جمعہ والے دن مزفراباد میں منقعد ہوگی خواتین و سرات اس شیڈول میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس سال کی ساتھمی قرآن دازی سات سو پچاس روپے مالیت کے انامی بانڈز کی پندرہ اپریل دو ہزار چوبیس کو بروز سومار حیدراباد میں منقض ہوگی جبکہ آٹھمی قرآن دازی پندرہ سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی پندرہ مئی دو ہزار چوبیس کو بروز بودھ کراچی میں منقض ہوگی جبکہ اسی روز سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی چھالیسویں قرآن دازی لاہور میں منقض ہوگی اس کے بعد چالیس ہزار روپے مالیت کے پریمیم انامی بانڈز کی انتیسویں قرآن دازی دس جون دو ہزار چوبیس بروز سموار ملتان میں منقض ہوگی اور پچیسزار روپے والے پریمیم انامی بانڈز کی چودھویں قرآن دازی اسی روز پشاور میں منقض ہوگی اسی طرح دو سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی قرآن دازی سترہ جون دو ہزار چوبیس کو سموار والے دن راولپنڈی میں منقض ہوگی خواتینوں حضرات اس قرآن دازی شیڈول میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس سال کی تیرہویں قرآن دازی سات سو پچاس روپے مالیت کے انامی بانڈز کی ہے جو پندرہ جولائی دو ہزار چوبیس کو بروز سموار کوئیٹا میں منقض ہوگی جبکہ پندرہ سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی قرآن دازی پندرہ اگست دو ہزار چوبیس کو بروز جمعیرات ملتان میں منقض ہوگی اسی روز سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی سنتالیس میں قرآن دازی کراچی میں منقض ہوگی جس کے بعد چالیس ہزار روپے مالیت کے پریمیم انامی بانڈ کی تیسویں قرآن دازی 10 ستمبر 2024 بروز منگل لاہور میں منقد ہوگی اور پچیس ہزار روپے والے پریمیم انامی بانڈ کی پندرویں قرآن دازی بھی اسی روز حیدر آباد میں منقد ہوگی اسی طرح دو سو روپے مالیت کے انامی بانڈ کی قرآن دازی 16 ستمبر 2024 کو سنوار والے دن پشاور میں منقد ہوگی خواتین و ذرات آپ اس شیڈول میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس سال کی انیسویں قرآن دازی سات سو پچاس روپے مالیت کے انعامی بانڈز کی ہے جو پندرہ اکتوبر دوہزار چوبیس کو بروز منگل فیصلہ باد میں منعقد ہوگی جبکہ بیسویں قرآن دازی پندرہ سو روپے مالیت کے انعامی بانڈز کی پندرہ نومبر دوہزار چوبیس کو بروز جمعت المبارک راولپنڈی میں منعقد ہوگی جبکہ اسی روز سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی اٹالیسویں قرآن دازی ملتان میں منعقد ہوگی اس کے بعد چالیس ہزار روپے مالیت کے پریمیم انامی بانڈز کی اکتیسویں قرآن دازی دس دسمبر دوہزار چوبیس بروز منگل مزفر آباد میں منعقد ہوگی اور پچیس ہزار روپے والے پریمیم انامی بانڈز کی سولمی قرآن دازی بھی اسی روز کویٹا میں منعقد ہوگی اسی طرح دو سو روپے مالیت کے انامی بانڈز کی قرآن دازی سولہ دسمبر دوہزار چوبیس بروز سومار سیالکوٹ میں منعقد ہوگی ناظرین کرام پرائز بانڈز کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ دیں ہم اس متعلق آپ کو مناسب رہنمائی فراہم کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ